ہلو سلام علیکم ویورز کیا آلے ہیں امید آپ تب خیرے سے ہوں گے میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں عظیم آٹو موبائل انجینئر تو جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویڈیوز میں جو ڈسکس کیا تھا اپنا ٹیپٹ کور کو ڈسکس کیا تھا کہ ریڈیٹر کیپ کس طرح کیا کام کرتا ہے ریڈیٹر کیپ کیسے ورک کرتا ہے تو جس نے کہا لیے میری ریڈیٹر کیپ کی ویڈیو نہیں دیکھی ہو میں نے پاپر ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ ریڈیٹر کیپ کیسے کام کرتا ہے اسپیر بوٹل کے بارے میں بتایا ہے اسپیر بوٹل سے پانی ریڈیٹر جو ہے اسپیر بوٹل سے پانی کس طرح سے لیتا ہے اور واپس کس طرح اسپیر بوٹل میں ریٹن دیتا ہے پانی ٹھیک ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے انجینر ہیڈ گیسکٹ آج ہم بات کریں گے ہیڈ گیسکٹ کی حوال سے کہ ہیڈ گیسکٹ ہم کیوں فٹ کرتے ہیں ہیڈ گیسکٹ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کس طرح ہونی چاہیے کتنے قسم کی ہیڈ گیسکٹ ہوتی ہے بس جس دیکھا جائے تو یہ ایک ہیڈ گیسکٹ ہے اس میں گتی کی ہیڈ گیسکٹ ہے آتی ہیں ہمارے پاس شم کی بھی آتی ہیں آز انشاءاللہ ہم سب کو پروپر اور اس کے فائدے اس کے نقصان اس کو فٹنگ کرنے کا طریقہ ہے کرتے وقت ہم نے کن کن چیزوں کو ہم نے خیال لکھنا ہے وہ ساری چیز آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو کینڈلی میرے ان دوستو سے گزارش ہے جو نئے سننے والے ہیں جو نئے سننے والے ہیں جو کام سیکھ رہے ہیں کام سیکھنا چاہتے ہیں میرے ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبتائب کریں ویڈیوز کو واج کریں اور اپنا بیسکلی بہ آسانی گھر بیٹھے جو نا کام سیکھیں ٹھیک ہے اگر آپ ٹریکٹیکل کر رہے ہیں ورکشاپ پہ تو بہت اچھی باتیں ٹھیک ہے اور جو ہیں اپنا ویڈیوز کے ذریعے جو ہیں کام بھی سیکھیں ٹھیک ہے کیونکہ آہ ورکشاپ پہ جو ہے پریکٹیکل تو آپ کر لیں گے پریکٹیکل تو ایزلی آپ کر سکتے ہیں ورکشاپ پہ لیکن آپ کو جو ہے جب تک آپ کو تھیوری کا نہیں پتا ہوگا نا تو آپ کو پریکٹیکل کام کرنے میں بھی مزہ نہیں آئے گا. practical. practical کا بھی نہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے practical میں کیا 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 کرنا چاہیے تو آپ کو ٹھیک ہے تو بساری ہر چیز کی جو ہے نا آپ کو تھیوری کا پتہ ہونا چاہیے اس کی detail کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا کام پولст engine کا کون سا پرزہ کیا کام کرتا ہے کس سا کام کرتا ہے اس کے کام کرنے کا طریقجکار کیا ہے. ٹھیک ہے? تو تھیوری آپ کو کوئی نہیں بتایا گا workshop کے اپر ٹھیک ہے کہ تھیوری جو گائیڈ کروں گا کہ کس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے کس کن کن چیزوں کا اپنے خیال لگنا ہے ماشاءاللہ جو ہے میں کافی تاری ویڈیوز جو اپنے یوٹیوب چینل میں بنا چکا ہوں ٹھیک ہے انجن کے حوالے سے اسٹیم انجن ٹو سٹوک انجن ٹو سٹوک انجن ٹیزل انجن پیٹرول انجن کرنگ شاپ کیم شاپ ٹھیک ہے انجن بلوک ہو گیا ہیڈ ہو گیا چمبر ہو گیا تو اور انشاءاللہ یہ کہ جب ہم سارے انجن کو کمپلیٹ انجن کو جب ہم پڑھ لیں گے انجن کا پتہ چلے گا کہ انجن کا کون سا حصہ کون سا پورتہ کیا کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم چلیں گے پریکٹیکل کی طرف ٹھیک ہے تو بقاعدہ میں انشاءاللہ ایک انجن کے اوپر جو ہے آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا کہ آپ نے آہ انجن کس طرح سے باننا ہے اسمبل کس طرح سے کرنا ہے کن کی چیزوں کو خیال کرنا ہے ٹھیک ہے تو کانلی جو نئے سننے والوں سے میں درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو کمنٹ باکس میں میرا وٹس اپ نمبر منشان ہوتا ہر ویڈیو کی دسکپشن میں تو وہاں پہ مجھے جا کے آپ میسیج کر سکتے ہیں ویڈیو میں بھی میسیج کر سکتے ہیں اور پرسنلی بھی مجھے وٹس اپ کر سکتے ہیں آپ اپنا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے ہے کوئی confusion آپ کو نہیں سمجھ میں آلی تو مجھ سے ڈسکرس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلاتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب ٹھیک ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہیڈ گیسکٹ ٹھیک ہے تو ہیڈ گیسکٹ سے کون واقف نہیں ہوگا جو میرا دوست بھائی کام کرتے ہیں ان کو تو پتا ہی ہوگا کہ ہیڈ گیسکٹ کیا ہے ہیڈ گیسکٹ کس طرح کام کرتی ہے ٹھیک ہے تو جن کو پتا ہے اور جن کو نہیں بھی پتا تو وہ دونوں میری ویڈیو جو ہے پر سنیں دیکھیں سکیپ نہیں کیا کریں سکیپ کریں گے تو آپ ڈیٹیل میں سوچیں گے ٹھیک ہے آج ہم اس کو پر ڈسکرس کریں گے کہ یہ ہیڈ گیسکٹ کیا ہے کس طرح سے کام کرتی ہے اور جس کو کچھ نہیں بھی پتا تو انشاءاللہ یہ پر ویڈیو کے ذریعے جو میں آپ کو سمجھا دوں گا کوئی کمی پیشی رہ گئی ہوگی تو ٹھیک ہے تو چلاتے ہیں ہیڈ گیسکٹ کی جانب اچھا ہیڈ گیسکٹ دیکھا جائے تو بسکلی دو سے تین طرح ہوتھی ہیں دو طرح ہوتھی آبیسٹ لیلائر سے بعد تو ایک تو ہوتھی یہ گتے کی جیسے کہ آپ کو اسکرین پر اس وقت نظر آر Region ہے ٹھیک ہے تھی یہ جو ہیڈ گیسکٹ ہے یہ ہمارے پاس اس وقت گ zenقج ہے ٹھیک ہے اور کچھ جو ہمارے پاس گیسکٹ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ہمارے پاس لوہی کی لوہی کی جیسے شموں کی جیسے لوہے کی شمیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو کچھ گیس کٹ ہے ہمارے پاس اس طرح کی بھی ہوتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گیس کٹ ہے یہ بھی گتی کی یہ بھی گتی کی یہ بھی گتی کی یہ بھی گتی کی یہ لوہے کی شم کی گیس کٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا ایسا آپ کو پروپر واج پکچر میں نہیں دکھ رہا ہوگا آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوگا لیکن یہ لوہے کی شم کی گیس کٹ ہے ٹھیک ہے یہ لوہے کی شم کی چلیں پروپر ایک گیس کٹ آگئی میرے پاس یہ جو گسکٹ ہے یہ لوہے کی شم کی ٹھیک کچھ گسکٹ جو ہیں آپ کو ان جنا میں لوہے کی بھی ملیں گی اور کچھ گسکٹ ہیں جو ہیں آپ کو گتے بھی ملے گی اچھا اس گسکٹ کا کام کیا ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ جیسے کہ آپ کو پکچرboards رہا رہی ہے آپ کا سلینڈر جو انجن بلاک ہوتا ہے انجن بلاک اور سلینڈر ہیڈھ کے درمیان یہ گسکٹ فٹ کی جاتی ہے ٹھیک ہے اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کا جو بلوگ ہوتا ہے بلوگ کے اوپر جو ہے ہیڈ گیسکٹ رکھیں ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے جیسے آپ کو دکھ رہا ہوگا اس میں آپ کے بلوگ کے بلوگ کے بلوگ کے اوپر ہیڈ گیسکٹ رکھی ہوئے ٹھیک ہے جیسے آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ آپ کے بلوگ کے اوپر جو ہے لوہے والی شیمیں لوہے والی گیسکٹ ہے گیسکٹ رکھیں اور آپ کے ہیڈ کو ہیڈ کے بولڈوں کی مدد سے جو ہے آپ کے ہیڈ کو سلینڈر بلوک کے اوپر فٹ کیے جاتا ہے تو اس کے درمیان جو ہے ہم یہ گیسکٹ رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم گیسکٹ کیوں رکھتے ہیں اس گیسکٹ کو رکھنے کے بہت سارے فائدے ہیں اور اس گیسکٹ کے بغیر جو ہے اس کی گیسکٹ کی مدد کے بغیر جو ہے ہم ہیڈ کو فکس نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا جو سلینڈر ہیڈ ہے سلینڈر بلوک سلینڈر ہیڈ کو سلینڈر بلوک پر فکس کرتے ہیں تو کوئی بھی چیز جیسے انجر کی کتنی بھی کتنی ہی حصے ہوگا جو ایک دوسرا جس کو ہم نٹ بولڈی کی مدد سے ہم فکس کرتے ہیں جوڑتے ہیں تو جہاں بھی آئل پانی کا استعمال ہوتا ہے وہاں ہم پیکنگوں کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ایک استعمال کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آئل جو ہے آئل کی لائنیں آئل کی جو لائن ہوتی ہیں وہاں آئل چلے اور جہاں پانی کی لائن ہوتی ہے وہاں پانی چلے ٹھیک ہے تو آئل پانی مکس نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ آئل پانی کو مکس ہونے سے بھی بچاتی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ایک اس کا اور فنکشن یہ ہے کہ جب میں نے جسے آپ کو بتایا تھا ابھی اس اس ٹروک کے بارے میں بتایا فورس ٹروک کے بارے میں کہ فورس ٹروک انجن کس طرح فورس ٹروک پاور سٹروک کے درمیان ہوتا یہ ہے کہ یہ جو زاہر سی بات ہے اگر آپ کا تین انجن کا سلنڈر ہے ٹھیک ہے تو تین انجنوں میں کیا ہوتا ہے الگ الگ پاور سٹروک ہوتا ہے تو وہ جو پاور سٹروک ہوتا ہے اس پاور سٹروک سے جو فورس پیدا ہوتی جو پریشر پیدا ہوتا ہے یہ اس پریشر کو بھی کور کرتی ہیں ٹھیک ہے اس پریشر کو اس سلنڈر سے بہار نہیں جانے دیتی اگر آپ کو میں دکھاؤں تو جیسے کہ یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ چار سلنڈر انجن کی گیسکٹ ہے تو آہ ہر ہر انجن میں آپ کا ایک ایک پاور سٹوک آئے گا ٹھیک ہے ہر ایک ایک انجن ہر پسٹن پہ جو ہے آپ کے ہر انجن میں ہر سلنڈر میں ایک ایک مرتبہ پاور سٹوک ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ گیسکٹ نہ ہو اگر اس گیسکٹ میں جو آپ کو رنگ دیئے ہیں جو رنگ آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے یہ جس کوپر کے بھی ہوتے ہیں بعض زکا اور بعض زکا لوہے کی بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر یہ رنگ نہ ہو ٹھیک ہے اگر اس فیڈیو میں آپ کو واضح نظر آ رہا ہوں گا وائٹ کلر کے اگر یہ رنگ نہ ہو یہ بعض زکا لوہے کی بھی ہوتے ہیں بعض زکا کوپر کے بھی آتا ہے डیفرنٹ آہ companies جو ہیں ڈیفرنٹ گیسکٹوں میں ڈیفرنٹ طریقے ساتھ ہیں ٹھیک ہے اگر یہ رنگ نہ ہوں تو یہ آپ کا جو پریشر ہوتا ہے جو آپ کا جو آہ پاور سٹ Prix جو پریشر کریئٹ ہوتا ہے انجن کے اندر ٹھیک ہے جو ہوتا ہے اس کمباشن کی جو طاقت پیدا ہوتی ہے جو فوٹس پیدا ہوتی ہے وہ فوٹس جو ہے یہ گیسکٹ اس کو روک کے رکھ دیئے ٹھیک ہے تو وہ جو وہ جو فوٹس ہوتی ہے اس فوٹس کجB اس لیمڈر کے اندر رکھیں اگر یہ فرصب تو یہ گیسکٹ خراب ہو جائے اگر یہ گیسکٹ پھڑیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی فوٹس یہاں سے یہاں جائے یا اس لیمڈر یہاں سے یہاں چلیا ہے یا اس سلنڈر کی یہاں سے فورس یہاں چلیا ہے تو آپ کا جو ہے اپنا انجن کی جو انجن جو ہے آپ کا پراپر ورک نہیں کرے گا صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا جب اس کی پراپر پاور جنریٹ نہیں ہوگی اپنا جب جب تک اس کو پراپر ایک پاور سٹوک نہیں ملے گا صحیح تو آپ کا انجن ورک نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ اس میں کچھ شراغ دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ Amazon جو ہے کہ آپ کو یہ سراغ نظر آ رہا ہوں گے ٹھیک ہے یہ سراغ ہے یہ سراغ ہے جو آپ کو Black پوائنٹ جو Black Black جو آپ کو سراغ نظر آ رہے ہیں اس میں بقاعدہ نشان بنے ہوئے Black سراغ دیئے ہوئے ٹھیک ہے میں confusing بلی آپ کو متا رہا ہوں ٹلر کی مدبلسلسے لیکن ہر ہر گاسکٹ کے اوپر کوئی سراغ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو ہے دو طنہ کے دو طنہ کے کام اور مزید ہو رہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا یہ کہ head کہ نے آئیل کی جگہ پر روک کر کچھ ہے نہ آئیل کو پانی میں مکس ہونے دیتی ہے نہ پانی کو آئیل کے اندر مکس ہونے دیتی ہے ایک کام تو یہ ہو گیا چلیں میں آپ کو ایک سلینڈر بلوک پہ دکھاتا ہوں سلینڈر بلوک کی ایمیج پہ کہ یہ کس طرح سے آئیل پانی کو روک کر رکھتی ہے ٹھیک ہے یہ دیسے کہ آپ کو پچھر ایمیج نظر آ رہی ہوگی میں دوسری ایمیج دیکھتا ہوں آپ کو اگر پوپر کوئی دکھا تو یہ دیکھیں آن 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 آ میں اگر آپ کو سوراغ ہیں ہیڈ کے اندر بھی ہوتے ہیں تو ہیڈ میں بھی کچھ پانی کی لائن ہیں کچھ آئل کی لائن ہیں تو جو ہیڈ گیسکٹ ہوتی ہے یہ آئل اور پانی کو miqDe jan اس کو اس کے اپنے سلنڈر میں رکھتی ہے ٹھیک ہے اس کو سلنڈر سے باہر نہیں نکلنے دیتی ہے ٹھیک ہے دوسرا آئل پانی کو مکس ہونے سے رکھتی ہے ٹھیک ہے دوسری میں آپ کو بتا دوں اس کی تکنیس کیا ہوتی ہے اس کی موٹائی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے ویسے ہوتا تو یہ ہے کہ یہ جو گیسکٹ ہے یہ جو فرس ٹائم آپ کی جو انجن میں لگی بھی آتی ہے نا وہ ایک بات یاد رکھی گا کچھ انجن ایسے ہیں جو آپ کی گیسکٹ دیتے ہیں اپنا گتے کی لیکن تکنیس جتنے بھی کافی جو بڑے انجن ہیں نا جتنے بھی سوزکی ٹویٹا ہونڈا کہ جو جتنی بھی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں مزدہ ہیں اپنا بڑے بڑے جو اپنا جنریٹرز ہیں ٹھیک ہے پیٹرول انجن میں لیں اسی بات بطا دیویا کوئی ڈیزل انجن میں لاؤگی آتی ہے جو پتلی سی شیم ہوتی ہے تو یہ آتی ہے شیموں میں کوئی گیسکٹ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شیم کے اوپر ہوتی ہے کی کوئی گیسکٹ ایسی ہوتی کہ تین شمیہ پر اوپر ہوتی یہ ہے کوئی گیسکٹ ایسی ہوتی کہ چار شمیہ بالی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتایا نا ڈیفرنٹ کمپنیاں ڈیفرنٹ طریقے سے گیسکٹ بنا کے دیتی ہیں ٹھیک ہے جو کچھ آہ پتلی بھی بنا کے دیتی ہیں کچھ تھوڑی موٹی بھی بنا کر دیتی ہیں تو وہ ان鬼 حساب سے ہوتی grows اچھا آہ گیسکٹ آپ کی اگر لوحے والی ہو تو میں جنون جو آپ کی گیسٹ آئی گی وہ میں لوحے والی آئی گی اور لوحے والی گیسکٹ یہ اگر دیکھا جائے تو اپنا زیادہ کرامد ہوتی ہے زیادہ پائیدار ہوتی ہے ٹھیک ہے گتے کی گیسکٹ کے مقابلے میں اگر میں آپ کو گتہ آلی گیسکٹ دکھاؤں ہوں تو گتہ آلی گیسکٹ نہیں کلاتی یہ گتے کی گیسکٹ ہے یہ جس ایک دیکھا جا تو یہ کاربان ہوتا ہے گتہ ہوتا ہے اور یہ گتہ جو ہے ایک کاربان ہوتا ہے گتے سے جو ہے ذرا تھوڑی سی اچھی قولیٹی کا تاکہ آپ کا جو ہے کیونکہ گتہ ہوتا ہے ایسی بات ہے آپ کا تمپریچر اتنا ہوتا ہے گرام انجن اتنا گرام ہوتا ہے گرام ہونے کی وجہ سے آپ کا جو ہے آپ کی گیسکٹ جل سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے گتہ ہوتا ہے کہ یہ پروپر ایک کاربان ہوتا ہے گتے سے اچھا ہوتا ہے طرح قولیٹی وائز اچھا ہوتا ہے ہوتا ہے بیسکلی یہ بھی دکھایا ہے تو گتہ ہوتا ہے ایک سپیشل جو ہے گیسکٹ کے لیے گتہ بنایا گیا ہے دیکھا ہے تو ٹھیک ہے تو کچھ جو ہے گتے کی بھی گیسکٹیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اچھا ہوتا یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو جیسے بتایا جو نئی گیسکٹ جو نئے انجن ہوتا ہے نا ان میں آتی لوہے کی گیسکٹیں ٹھیک ہے اب ہوتا یہ ہے کہ پھر ہم کرتے ہیں یہ کہ لوہے کی گیسکٹیں ملنا بال زگا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہوتا یہ ہے کہ بعد میں جب ہم ایک سے دوسری مرتبہ جب گیسکٹوں کا استعمال کرتے ہیں تو بعض لوگ لوہے کی بھی ڈالتے ہیں لیکن بعض لوگ گتے کی بھی ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو لائف تونوں کی تقریباً سیم ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے بس یہ کہ جہاں آپ کی لوہے کی سال بھر چل رہی ہے تو یہ آپ کی تقریباً میکسما آٹھ دس مہینے گزارے گی تھوڑا سا لائف میں ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن گتے کی بعض لوگ یوں استعمال کرتے ہیں کیونکہ زائر سی بات ہے جو ہمارے سلگر ہےد اور سلگر بلوک ہوتا ہے تو اس کا جو فیس ہوتا ہے اگر آپ کا سلگر 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 سلگری سلگر ہےد ہے ٹھیک ہے سلگر کا سلگر ہےد تو اس کو فیس ہوتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا صرف ہ pequo acquase میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے ٹھیک ہے فرق کیا آ جاتا ہے وہ آنکہوں سے دیکھنے میں میں نہیں پتا چلے گا لیکن آپ کا فیز جو ہوتا ہے سلنڈر head کا فیز اور سلنڈر block کا فیز جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا جو ہے اپنی جگہ سے جو ہے آت ہو جاتا ہے کہیں سے فیز اس کا تھوڑا دب جاتا ہے یا کہیں سے فیز جو ہے تھوڑا کیونکہ دائر سے اویسلی دائر سے بات ہے انجن جو ہے گرام ہوتا ہے گرام ہونے سے آپ کو پتا ہے مٹل جو ہوتا ہے اپنا ملٹ ہوتا ہے پلگتا ہے تو وہ پلگنے کی اس سے اتنا نہیں پلگتا میں ایک بات بہت رہا ہوں گرم ہونی کی ویسے تو میٹل جو اپنی تھوڑا سی شکل اختیار کر لیتا ہے ڈیفرنٹ کر لیتا ہے تو کہیں سے اس کا فیز ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو اسٹیٹ فیز ہے کہیں سے تھوڑا سا اوچھا نیچا یا کم زیادہ ہو جاتا ہے تو ہوتا یہ کہ گتے کی ہم جب گیسکٹ لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو اویسلی ظاہر سی بات ہے جب گتے کی گیسکٹ ہم جس طرح یہ آپ کو میں گیسکٹ دکھا رہا ہوں یہ جو گتے کی گیسکٹ ہے جب ہم یہ لگاتے ہیں تو ہوتا یہ کہ یہ گتے کی گیسکٹ لوہے کی گیسکٹ کے مقابلے میں زیادہ پریس ہوتی ہے دپتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی سی ہم موٹی گیسکٹ لگاتے ہیں مثلا کر دیکھا جائے تو گیسکٹ کا جو سائز ہوتا ہے وہ میکسیمم ایک ایم ایم یا ایک سے ڈیڑھ ایم ایم ہوتا ہے چاہے وہ گتے کی ہو ٹھیک ہے چاہے وہ لوہے کی ہو لیکن لوہے کی اگر گیسکٹ آپ کی ایک ایم ایم کی ہے تو گتے کی آپ گیسکٹ جو ہوگی آپ کی ذات سادہ اے اس کے مقابلے میں لوہے کی گیسکٹ کو مقابلے میں ڈیڑھ ایم ایم کی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے انجن میں لوہے کی گیسکٹ نکلتی ہے اور فرسمل وہ گیسکٹ اگر آپ کو دوبارہ نہیں ملتی تو آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ اگر آپ گتے کی بنوانے لگاتے ہیں تو وہ آپ نے میکسیمم دو سے ڈیڑھ ایم ایم کی بنوانی ہوگی ٹھیک ہے تو ہوگا یہ کہ جب گتے کی گیسکٹ ہم ٹائٹ کرتے ہیں تو ہوتا یہ کہ یہ گتے کی جو گیسکٹ ہوتی ہیں یہ پریس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ان کے اگر ہمارا ہیٹ کا یا بلوک کا فیس کہیں سے خراب ہوگا یا آؤٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو گتے کی گیسکٹ ہوگی یہ اس کو کور کر لے گی ٹھیک ہے میں نے آپ کو تھکنیس کا اس کا بتا دیا ٹھیک ہے لوہے کی گیسکٹ ہم کہاں استعمال کرتے ہیں کیوں استعمال کرتے ہیں لوہے کی گیسکٹ اوویسلی زائر سے بات دکھایا ہے فرس ٹائم انجنوں میں استعمال ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے بہت کم ہی یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد زیادہ تر لوگ گتے کی گیسکٹیں لگاتے ہیں اور پھر یہ یوں بھی لگاتے ہیں کہ بات جب انجن کو جو ہے ہم جیسے فرس ٹائم ہم سلینڈر ہیڈ کا جو ہے فیس کرواتے ہیں سلینڈر ہیڈ فیس کراتے ہیں سلینڈر بلوک فیس کراتے ہیں اگر اس کے فیس میں ہم کٹ لگواتے ہیں تو اویسلی زائر سے بات یہ ڈاؤن ہو جاتا ہے سلینڈر ہیڈ ہو گیا سلینڈر بلوک ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ جو ہوتا ہے تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے یعنی جب یہ کٹتا ہے یہ ڈاؤن پوزیشن میں آیا جاتا ہے تو پھر ہم اس میں کرتے ہی ہے کہ ہم گتھے کی گیسکٹ تھوڑی سی موٹی کر کے لگا دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈاؤن ہوتا ہے ہمارا فیس سلینڈر ہیڈ ہو گیا سلینڈر بلوک ہو گیا جب ہم فیس کراتے ہیں جو فیس ڈاؤن ہوتا ہے جو کٹتا ہے میٹل جو اس پر ہٹتا ہے تو اویسلی زائر سے بات ہے یہ نیچے کی طرف بیٹھے کا کم ہوگا اس کا جو فیس ہوگا وہ کم ہوگا تو وہ گتھے کی گیسکٹ کی مزے سے ہم تھوڑا سا کور کر لے دیں ٹھیک ہے تو چلائیں اب بات کرتے تھوڑے سے میں نے آپ کو گتھے کی گیسکٹ کا بتا دیا ہیڈ گیسکٹ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں اور ہیڈ گیسکٹ ہمارے لیے کتنی کرامہ تھے کتنا کام ہیڈ گیسکٹ سے ہم ہیڈ گیسکٹ کیوں ہیں کیوں فائدہ مانے انجن میں ٹھیک ہے گرتے کی ہم کیوں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے لوہے کی گیسٹ ہیٹ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر فرس اول آپ کے انجن کا کبھی آئل پانی مکس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کو آپ کے آئل پانی کی کنڈیشن کچھ اس طرح ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ کے انجن کو آئل پانی مکس ہونے کے بعد کچھ اس طرح کا شیپ اختیار کر لی رہا ٹھیک ہے جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹیک ہے یہ آئل پانی آپ کی انجن کا miksps ہوئی ہے تو اس کے بعد کچھ اس کا کلر اس طرح سے ہو جاتا ہے ٹیک ہے وہ اس طرح اس طرح سے آپ کا انجن کو آئل پانی مکس ہونے کے بعد کچھ آپ کی اس طرح سے نظر آتا ہے ٹیک ہے تو اگر ایسی صورت حال آپ کو انجن میں آتی ہے تو ضاہر سی بات ہے یہ آپ کی گیسکٹ کی وجل سے ہی ہوتا ہے انجن کا آئل پانی مکھ ٹیک ہے ہوتا کیا ہے آپ آپ کے آئل اور پانی کی جو لائنیں ہوتی ہے جب میں Compensate nữa friends اس میں چ ہوئے کچھ لائنیں دی ہوئی ہوئی ہیں یہ آپ کی لائنیں ہیں یہ آپ کی پانی ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی آپ کے ہال نظرات ہیں جتنے بھی آپ کو ہال نظرات ہے اس میں اpty پانی اور کیونکہ آئل دنشیدIB اینجہ لے ایل کے ہال پانی کے مقابل میں بہت کم ہوتے ہیں جتنے آپ کو ہال نظرات ہے یہ ہال nogle نہیں ہے یہ چھوڑے چھوڑے دو ہال نظرہات ہیں وا conductor bringing جو ایک ہی لائن میں ایک ہی سید میں نظر آ رہوں گے یہ جو ہے نا آپ کے یہ سلنڈر ہیڈ سلنڈر ہیڈ کے بولڈ ہیں یہ بولڈ ٹائٹ کرنے کی جگہ اور یہ جو دو آپ کو ہول نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے اپنا آئل کے ہیں آئل کے جو ہول ہوتے ہیں وہ اس میں کمی ہوتے ہیں سلنڈر پانی کے ہول زیادہ ہوتے ہیں جو آپ کا پانی سرکولیٹ ہوتا ہے جب بلوک میں آتا ہے بلوک میں سے گیسکٹ میں سے ہوتا ہوا وہ پھر آپ کے سلنڈر ہیڈ میں جاتا ہے ٹھیک ہے تو چلے آئے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ یہ خراب ہوتا ہوں اگر یہ ہماری گیسکٹ خراب ہو جائے تو ہمارے انجن کو کیا کیا نقصان ہوتا ہے سب سے پہلا نقصان جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا ہمارے انجن کا آئل پانی مکس ہو جاتا ہے کبھی اگر آپ کے انجن کا آئل پانی مکس ہو جائے تو آپ فوراں گیسکٹ چیک کروائیں کہ کیا مسئلہ ہے گیسکٹ کیوں خراب ہوئی ہے کس وجہ سے خراب ہوئی ہے اگر گیسکٹ خراب ہے تو گیسکٹ آپ چینج کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنا نیا آئل پانی چینج کریں انجن کا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے کچھ خراب ہونے کی وجوہات ہوتی ہیں جیسے آپ کو لوئے کی گیسکٹ نظر آ رہی ہوگی ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ کو ہیڈ گیسکٹ نظر آ رہی ہوگی آپ کے اکثر ہیڈ گیسکٹ ایسا بھی ہوتا ہے اویسلی کے دو سلنڈروں کے درمیان سے پھڑی آتی ہے یعنی جہاں پہلا دوسرا یا تیسرا چوتھا جو آپ کے دو آپس میں برابر برابر سلنڈر ہوتے ہیں کچھ اس طرح سے جسے آپ کو گیسکٹ نظر آ رہی ہوگی ایرو کا نشان نظر آ رہا ہوگا یہ تو یہاں بیس سے گیسکٹ پھڑ گئی تو اس صورت میں بھی ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کی گیسکٹ پھڑیا ہے تو بھی آپ کا انجن سٹارڈ نہیں ہوتا ایب نورمل ساؤنڈ دیتا ہے ٹھیک ہے یہاں کا جو کمپریسر ہوتا ہے وہ یہاں آ جاتا ہے یہاں کا کمپریسر آبیسلی بات ہے ان دونوں کے گیسکٹ جو ہے ہر سلنڈر کے درمیان جو ہے ایک دیوار ہے پسٹن کے چاروں طرف جو ہے ایک دیوار ہے تو ایک سلنڈر کا مکسٹر دوسرے سلنڈر میں نہیں جاتا دوسرے سلنڈر کا مکسٹر تیسرے بھی نہیں جاتا ہے اس طرح سے جو بھی ورک ہو رہا ہوتا ہے پاور سٹوک چاروں سٹوک انجن میں بند رہو ہوتا ہے سکشن کمپریسرن پاور ایگزاست تو وہ ہر اپنے اپنے سلنڈر میں اپنا اپنا کام کر رہو تھے تو وہ ایک پریشر یا پاور سٹوک سکشن ہو گئی پاور ہو گئی ایگزاست ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ جو دوسرے میں نہیں جائے گا دوسرے کا تیسرے میں نہیں جائے گا یہ اپنی جگہ کام کریں گا اور یہ گیسکٹ ہی ہوتی ہے اس کو پاپر پیک کر کے رکھتی ہے ٹھیک ہے سلینڈر لیک نہیں ہو مکسٹر جو ہے مکسٹر یا کمپریسر یا ایر لیک نہیں ہونی ہے ٹھیک ہے اگر اس طرح سے آپ کے گیسکٹ کہیں سے پھڑی آتی ہے جیسا کہ آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہوگا ایرو کے نشان کی محضر تو ہو گئی ہے کہ آپ کا جو ہے پھر انجن سٹارڈ نہیں ہوگا اب نورمل ساؤنڈ دے گا ٹھیک ہے یہاں کا کمپریسر یہاں ہے گا یہاں کا کمپریسر وہاں چلے آئے گا تو گیسکٹ پھٹنے کی وجہ سے ایسا کچھ اس طرح بھی ہوتا ہے آپ کا انجن سٹارڈ نہیں ہوتا ہے یہی آپ کو شم شم والی گیسکٹ نظر آ رہی ہوگی یہ لوہے والی گیسکٹ ہے ٹھیک ہے جیسا میں نے ابھی آپ کو آگے بتایا سمجھایا یہ آپ کا انجن کو آئل پانی مکس ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ کا انجن کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے آئل پانی مکس ہونے کے بعد یہ آپ کے انجن کا فیز ہے یہ آپ کو بلاک میں جوائیں نظر آ رہی ہوں گی ایک دو تین یہ آئیل کی لائنے ہیں سوری پانی کی لائنے ہیں اور کچھ اس کے سائٹوں میں آئیل کی لائنے ٹھیک ہے آچھا گیس کٹ لگاتے سمیں اب بات کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے جب آپ گیس کٹ بٹھا رہے ہوں گے فٹ کر رہے ہوں گے تو گیس کٹ فٹ کرتے تو آپ نے ایک چند کا بہت خیال لگنا ہے آپ کی گیس کٹ آپ کے بلوک میں جتنے ہول ہیں آپ کے سیلنڈر بلوک میں جتنے ہول ہیں جتنے آپ کے سلنڈر بلوک میں ہول ہیں وہ سارے ہول جو ہیں آپ کے جیسے آپ کو اپنا ایمیج نظر آ رہی ہے جتنے آپ کے سلنڈر بلوک میں ہول ہیں بلوک کے پہلے آپ نے ہولوں کو دیکھنا ہے پھر اس کے بعد گیسکٹ کے ہولوں کو دیکھنا ہے جتنے آپ کے سلنڈر بلوک میں ہول ہیں وہ سارے ہول آپ کی گیسکٹ میں ہونے چاہیے اگر کوئی ایک ہول بھی بند ہوگا پانی کا بند ہو یا آئل کا بند ہو پانی کا بند ہوگا تو اب اویسلی سی بات ہے آپ کی گاڑی جو تنپریچر پہ جائے گی پانی کی سرکولیشن میں رکاوٹ ہوں گی ٹھیک ہے اگر پانی کا ہول بند ہوگا ٹھیک ہے اگر آئل کے ہول بند ہوں گے وہ آئل کے ہول جن کے ذریعے آپ کا سلنڈر ہیڈ سے آئل ہوتا ہوا جو آپ کے سلنڈر ہیڈ میں جو آئل ہوتا ہے جو کیم شاپ پہ روکر اسمبلی پہ جو آئل چڑھ رہا ہوتا ہے وہ واپس نیچے بھی آ رہا ہوتا ہے جس طرح آپ کا انجن میں آئل اوپر چڑھتا ہے واپس نیچے بھی آتا ہے تو آئل تو ہوتا یہ یہ کہ گیسکیٹ میں کچھ ہول دیے جاتے ہیں اور سلنڈر بلوک میں سلنڈر ہیڈ میں ہول ہوتے ہیں اور گیسکیٹ میں بھی کچھ ہول ہوتے ہیں تو ان ہولوں کی میں سے جیسے آپ کو یہ ہول آئل کا نظر آ رہا ہے یہ آئل کا ہولیں یہ آئل کے ہولیں اور یہ آئل کے ہولیں تو ان ہولوں کی ماس ہے جو آپ کا اوپر جو آئل چڑھ رہا ہوتا ہے جو اوپر سلنڈر ہیڈ میں جو آئل ہوتا ہے وہ آئل جو ہے واپس چیمبر میں نیچے بھی آتا ہے اگر نیچے نہیں آئے گا تو آپ کے سلنڈر ہیڈ میں آپ کے ٹپٹ کا اور میں آئل ہی آئل بھر جائے گا تو وہ جب نیچے آتا ہے تو وہ ہول بھی آپ نے لازمی چیک کرنے کہ ہول کھولے ہونے چاہیے آئل کے بھی اور پانی کے بھی جو بھی آپ ہیڈ گیسکٹ چینج کرتے ہیں تو جتنے ہول آپ کے بلک میں ہو جس طرح سے آپ کو ہول نظر آ رہے ہیں سلنڈر ہیڈ میں و سلنڈر بلک میں جتنے ہول آپ کے بلک میں ہو وہ سارے ہول جو ہیں آپ کے ہیڈ گیسکٹ میں ہونے چاہیے کہ ایک ہول بھی بننی ہونا چاہیے اور سب سے من امپورٹڈ بات ہیڈ گیسکٹ فکس کرتے ہیں آپ نے ایک چیز کا بہت خیال لگنا ہے اکثر بعض لوگ نہیں دیکھ پاتے بعد لوگوں کو نہیں پاطا چلتا ہوتا یہ ہے کہ ہر آپ کی جتنی بھی گیسکٹ لائن ہوتی ہے ایک آل کی لائن ہوت ہے جo آل کی لائن اپکی سلندر عید صوری سلینڈر بلوک سے سلینڈر ہیڈ میں جاری ہوتی ہے تو وہ بھی جو ایک گیسکٹ کے تھروں جاری ہوتی ہے صحیح ہے گیسکٹ کے تھروں کیا جاری ہوتی ہے جس آپ کو میں بتاؤں کہ اس کے ایرد گرد بھی جو ہے جس آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ ایک آئل کی لائن ہے اگر میں پکچر چھوٹے کر کے آپ کو بڑی کر کے دکھاؤں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ چھوٹا سا ہول بنا ہوا ہے اور یہ جو ہول ہے نا یہ آئل کی لائن ہے جس کی مدد سے جس لائن کے مدد سے آئل جو آپ کی کیم شافٹ اور روکر آسمڈی کو آئل مل رہا ہے تو جہاں بھی یہ آپ کی بلوک میں جس حصہ میں بھی یہ لائن ہو آئل کی لائن ہو جس حصہ میں بھی آئل کی لائن ہو جس آئل لائن کے ذریعے آپ کے سلینڈر ہیڈ کو آئل مل رہا ہے تو آپ نے اس کا بھی بہت خیال رکھنا ہے کہ ہی ایسا تو نہیں کہ ہماری ہیڈ گیسکٹ میں جہاں ہمارے آئل کی لائنیں بلک میں تو ہماری ہیڈ گیسکوٹ میں ایسا تو نہیں کہ وہاں آئل کا سراخ ہی نہ ہو اکثر جو لوکل گیسکوٹیں ہوتی ہیں لوکل بنانے والے ہوتے ہیں وہ اکثر کچھ کچھ سراخ جو ہے بناتے بناتے اکثر بہت سارے سراخ ہوتے ہیں تو بھول جاتے کچھ سراخ ٹھیک ہے تو ہیڈ گیسکوٹ فٹ کرتے ٹائم جو آپ نے ایک چیز کا بہت خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کی سارے جو ہول ہیں ساری لائنیں وہ کلیر ہوں آئل کی لائنیں کلیر ہوں پانی کی لائنیں کلیر ہوں ہیڈ میں جو آئل چڑتا ہے وہ لائن آپ کی کلیر ہونی چاہیے کہ جیسے آپ کو نظر آرہی ہوگی یہ چھوٹی سے ہول بننے نظر آرہا ہوگا یہ بھی آپ کی آئل کی لائن ہے ٹھیک ہے تو لائنیں آپ نے ساری بہت خیال لگنا ہے کہ کوئی لائن آپ کی بند نہ ہو کوئی لائن ایسی نہ ہو کہ سلینڈر بلوگ میں تو آپ کے اپنا پانی کی لائن ہے ٹھیک ہے اس میں سراغ ہے سلینڈر بلوگ میں سلینڈر ہیڈ میں وہ سراغ اپنا نہیں ہے ہیڈ گیسکٹ میں سراغ نہیں ہے ٹھیک اگر سنا ہوگا لائنیں بند ہوگی ہیڈ گیسکٹ آہ ہیڈ گیسکٹ میں سراغ نہیں ہوگا آپ کی آئل کی پانی کی لائنوں کی جگہ میں ٹھیک ہے تو ہو گئی کہ وہ اس چیز کی رکاوٹ ہوگی اور جس چیز کی بھی رکاوٹ ہوگی وہ پھر آپ کو نقصان دے گی ٹھیک ہے تو ہیڈ گیس کیٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا لوے والی ہیڈ گیس کیٹ ہو گتہ ہیڈ گیس کیٹ ہو دونوں چیزوں کا آپ نے اپنا خاص خیال رکھنا ہے فٹنگ کرتے سمیں فٹنگ کرتے ٹائم ٹھیک ہے اور دوسرا ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے یہ جو آپ کو ہول اپنا جو گالے نظر آ رہے ہیں سوری گالے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ جو آپ کو رنگ نظر آ رہے ہیں جو آپ کے سلینڈر اپنا جو پسٹن ہوتا ہے جو آپ کا پسٹن ہوتا ہے جو آپ کا لائنر ہوتا ہے جو آپ کا سلینڈر ہوتا ہے جو سلینڈر بلاغ میں ہوتا ہے تو ایک چیز آپ فکس کرتے ٹائم آپ نے ایک چیز کا بھی بہت خیال لگنا ہے کہ یہ جو آپ کا گالہ ہے اپنا یہ جو آپ کا راؤنڈ ہے ہیڈ گیس کیٹ یہ جو آپ کا سلینڈر بور ہے تو یہ جو سلینڈر بور ہے یہ سلینڈر بور کے بالکل جو بور کے حساب سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بور کے حساب تو اٹھائی جو بالکل ہے آپ کا یہ جو لائن جو آپ کا جو کٹنگ ہوئی ہوئی ہے سلینڈر کی یہ سلینڈر بور کے حساب سے ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے کٹنگ جو ہے نا کچھ اور ہو اور سلینڈر بور آپ کا کچھ اور آ رہا ہو تو جب آپ اپنا ہیڈ گیسکٹ ہو آپ اپنے سلینڈر بلوک پہ رکھیں گے تو آپ نے بہت ایک چیز کا بہت خاص خیال رکھنا ہے کہ جیسے آپ کو یہ دکھ رہی ہوگی یہ آپ کا سلینڈر بور ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی ہیڈ گیسکٹ کی سلینڈر بور کی لائن ہے ٹھیک ہے سلینڈر بور کا کہہ لیں یہ جو کٹنگ ہوئی ہوئی ہے یہ کٹنگ جو ہے سلینڈر بور کے اندر نہیں آنی چاہیے یہ سلینڈر بور سے جیسے ماؤس کی بس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو کٹنگ ہے یہ کٹنگ جو ہے سلینڈر بور کی دیوار پہ ہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ سلینڈر بور سے بہت دور بھی نہ ہو اور ایسا نہ ہو کہ بہت سلینڈر بور کے اندر بھی نہ آ رہی ہوتی ہے تو اس میں اکثر فالڈ نہیں آتا اکثر لوکل بنانے والے جو ہے یہ فالڈ کر دیتے ہیں کہ اس کا بور جو ہے ہیڈ گیسکٹ کا چھوٹا کر دیتے ہیں سلینڈر کا بور بڑا ہوتا ہے جس کی ویسے ہوتا ہے یہ کہ ہیڈ گیسکٹ جو ہوتی ہے آپ کی وہ بور کے اندر آ رہی ہوتی ہے تو ہوتا ہے کہ جب بور کے اندر آتی ہے تو آپ کا وال کھلتا ہے یا پسٹن آپ پر ٹاپ پر آتا ہے تو پھر یہ پسٹن جو ہے ٹکرانے لگتا آپ کی ہیڈ گیسکٹ سے یا اپنا وال آپ کی ہیڈ گیسکٹ سے ٹکرانے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں تو کچھ چیزیں میں آپ کو سمجھا دی ہیں اگر کچھ نہ آپ کو سمجھ میں آیا تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں وٹس اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میسیج کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں ہے یہ ہیڈ گیسکٹ میں نے آپ کو پراپر بتا دی ٹھیک ہے آئل کی آئل کی لائنوں کا اپنا خیال رکھنا ہے پانی کی لائنوں کا اپنا خیال رکھنا ہے تھکنیس کا اس کا بہت خیال رکھنا ہے ایک سے ڈیڑھ ایم ایم آخری حدث کی ڈیڑھ ایم ایم ڈیڑھ ایم نہیں تو بعض زگا کہیں دو ایم ایم کی بھی گیسکٹ استعمال کر لی جاتی ہے بڑے انجنوں میں لیکن بہت زیادہ نہیں ہوتی اس سے زیادہ نہیں ہوتی ڈیڑھ ایم ایم سے زیادہ دکھا جائے تو نہیں لگائی جاتی ہے ڈیڑھ ایم ایم بھی گتھیں والی آتی ہے اور بعض بڑے انجنوں میں اپنا شم والی ڈیڑ ایم ہاتی ہے دو ایم ایم بھی جو ہے جنون گیسکٹ بہت کمی کسی انجن میں شاید آتی ہوں ٹھیک ہے تو گیسکٹ کا بہت خیال لگنا ہے thickness کا اس کی خیال لگنا ہے سراکوں کا اس کا سارا خیال لگنا ہے ٹھیک ہے ٹائٹ کرتے سمجھے جو ہے آپ نے proper ٹائٹ اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے گتے کی ہو یا لوہے کی گیسکٹ ہو proper ٹائٹ آپ نے اس کا کرنا ہے ٹھیک ہے کہ کہیں سے پھٹی نہیں ہونی چاہیے یہاں سے بھی خراب نہ ہو جیسے میں نے آپ کو ایک ڈیمج گیسکٹ دکھائی تھی جو دونوں سلنٹوں کے درمیان سے پھٹی ہوئی تھی تو ہوتا یہ کہ اس کا کمپیسر اس میں اس کا مکچر اس میں چلے آتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے سراکوں کا سارے اپنا خیال رکھنا ہے کہ کوئی سراک اس کا بننا ہو خاص کر آئل کی لائن کا آپ نے سراک کا خیال کرنا ہے کہ جو لائن آپ کی سلنڈر ہیڈ میں جاری ہے ٹھیک ہے تو مشاہلا میں نے کافی چیز آپ کو بتا دی سلنڈر ہیڈ گیسکٹ کے حوالے سے ٹھیک ہے گتے کی ہیڈ گیسکٹ ہم کہا گتے کی کیونکہ پریس زیادہ ہوتی ہے لوہے کے مقابلے میں تو اس میں ہوتا یہ کہ اگر ان کے از آپ کا ہیڈ کا یا بلوک کا فیس آؤٹ ہوگا تو وہ فیس آپ کی گتے کی گیسکٹ کور کر لے گی ٹھیک ہے یہ ویسے جنون بھی ملتی ہیں مارکٹوں میں چاہے تو آپ لوکل بھی اچھی کالیٹی کی بنوا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ہیڈ گیسکٹ کی ویڈیو جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی ٹھیک ہے اگر پھر بھی کچھ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایک چیز اور میں جاتے جاتے ہیں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے اکثر ہوتا یہ کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا پانی جو ہے آپ کا جو ریڈیوٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کا جو ریڈیوٹر ہوتا ہے وہ ریڈیوٹر آپ کا جب انجن سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کا ریڈیوٹر کے ذریعے جو ہے سارا پانی پریشر کے ساتھ نگل جاتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کا جو پانی ہوتا ہے انجن کا وہ ریڈیوٹر سے سارا پریشر کے ساتھ نکل جاتا تو وہ پریشر سے کیوں نکلتا ہے پانی وہ پریشر سے اس لیے نکلتا ہے کہ جب آپ کی ہیڈ گیسکٹ کمزور ہو جاتی ہے جب آپ کی ویک ہو جاتی ہے تو انجن کے اندر جو پریشر بن رہا ہوتا ہے پاور سٹوک کے درمیان جو پریشر بنتا ہے وہ جو پریشر ہوتا ہے وہ پریشر جب آپ کی ہیڈ گیسکٹ کمزور ہو جاتی ہے تو ہوتا ہے کیا ہیڈ گیسکٹ آپ کی صرف کمزور ہو گئی پھٹنے لگی تو جو آپ کی جو لائنیں ہوتی ہے جیسے آپ کو ایک دیم جس کرڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو جو پانی کی جو لائنے ہوتی ہیں تو ہوتا ہی گے سکٹ کمزور ہونے کی��яд کا پریشر جو پاور سٹرک کو درمیان جو پریشر بند رہا ہوتا ہے ہے گے سکٹ کمزور ہونے کی وجہ سے changes ہو جو پریشر ہوتا وہ آپ کی لائنوں میں convert ہونے لگ جاتا ہے لائنوں کی طرف league ہونے لگ جاتا ہے وہ pressure تو لائنوں کی طرف pressure league ہونے کی وجہ سے جو بعد پھر ہوتا یہ کہ آپ کا ریڈیٹر سے جو ہے پانی نکلنے لگتا ہے تو یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ کی ہیڈ گیس کٹ کمزور ہو جاتی ہے ہیڈ گیس کٹ آپ کی کمزور ہوئی تو جو انجن کے اندر جو پریشر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے پاور سٹوک پر جو پریشر بن رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ پریشر کیا ہوتا ہے پانی کی لائنوں میں آتا ہے پانی کی لائنوں میں آتا ہے ایسی بات ہے پریشر کو نکلنے کے لیے کہیں نہ کہیں جگہ جائی تو ریڈیٹر کا تو ریڈیٹر کے ذریعے جو ہے پانی کے ساتھ وہ پریشر نکلنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز کا بھی بہت خیال لگنا آپ نے اگر کبھی آپ کی گاڑی پانی اچھال رہی ہو پانی آہ گاڑی سے پانی جو ہے باہر پھیک رہی ہو تو اس میں ان کیس اس اس طرح کے کیسے اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اکثر آپ کی گاڑی کی جو ہے گیسکٹ چلی جاتی ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو و ملاقات ہوگی ایک نیکس ویڈیو میں نیکس انجن کے پارٹ کو ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو تب تک کلی اللہ حافظ